بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ایٹمی دھماکے کر کے الحمدللہ پاکستان کی سلامتی اور دفاع کو دشمن سے نہ قابل تسخیر بنا دیا بدلی جس دن تقدیر یوم تکبیر اور ایٹمی دھماکے کرنے کا یہ عزاز راست کو بلوچستان کے حصے میں آیا نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ پاکستان بھی جواباً ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے تو بے پنہ عالمی دباؤ تھا جو اس وقت کی حکومت پاکستان پر اور اس وقت کے منتخب وزیراعظم جناب محمد نواز شریف پر ڈالا گیا پاکستان کو اس ٹون ایج میں بھیجنے کی دھمکیاں دی گئیں اس کے بعد لالچ دیئے گئے ترقی بات دی گئیں کہا گیا کہ سارا غیر ملکی کرزہ ماف کر دیتے ہیں پھر محمد نواز شریف کو ذاتی طور پر پیش کش کی گئی کئی سو ملین ڈالرز کی کہ آپ لے لیں اور اس کا ان سے باز آ جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی دیوی توفیق سے اس وقت کے منتخب وزیراعظم نے ان کے ٹیم نے اور ریاست پاکستان میں ثابت قدمی کا اور استقلال کا مزارہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایکمی طاقت بنا دیا میں اس موقع پر یہ ضرور کیانا چاہوں گا کہ پاکستان کو ایکمی طاقت بنانے کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ظلفکار علی بھٹو مرہوم سے لے کر زیاءالحق مرہوم تک اور اس کے بعد آنے والے تمام حکمران